السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سیف اگزیم بروزر کی ڈاؤن لوڈنگ اور انسٹالیشن کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی کچھ امپورٹنٹ سیٹنگز بھی کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے ایک بروزر اوپن کر لینا ہے اور اس کی افیشل ویب سائٹ سیف اگزیم بروزر ڈاٹ او آر جی کو اوپن کر لینا ہے اگر جہاں سے اوپن نہیں کرنا تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ نے وہاں سے اسے ڈریکٹلی اوپن کر کے اسے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی سیف ایم بروزر ڈاٹ او آر جی افیشل ویب سائٹ ہے آپ نے اسے وزٹ کرنا ہے اور اسے اوپن کر لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ انہوں نے سامنے اس کا ڈاؤن لوڈ کا بٹن دیا ہوا ہے یہاں سے آپ ونڈوز کیلئے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اگر اسے نیچے سکرول کریں تو اس کے میک کب بھی سیٹ اپ دیا ہوا ہے اور اگر آپ اس کے اوڈ ورزن ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جب آپ ڈاؤن لوڈنگ بٹن پر کلک کریں گے تو کچھ سیکنڈ پاس یہ ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں جی یہ ڈاؤن لوڈنگ کا اوپشن اسے نے دے دی ہے تو میں اسے ڈاؤن لوڈ نہیں کروں گا کہ یہ میرے پاس پہلے سے ڈاؤن لوڈ پڑھا ہوا ہے اس کا سیٹ اپ تو یہ ڈاؤن لوڈنگ کا دوبارہ اوپشن دے رہا ہے میں اسے کینسل کر دوں گا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کہاں پر پڑھا ہوا ہے یہ دیکھیں میرے ٹیسک ٹاپ پر ایسی بھی نام سے ایک فولڈر پڑھا ہوا اور اس میں اس کا سیٹ اپ پڑھا ہوا ہے میں اس کو یہاں سے کلک کر کے اور اسے چیک کر کے انسٹال کر دوں گا انسٹالیشن تو جسٹ اوکی اوکی کر کے انسٹالیشن ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ جی ایک کلک کے ساتھ یہ انسٹال ہو چکا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا آپ کے پروسیسر کی سپیڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ٹائم لے گا یہ دیکھیں یہ انسٹال ہو چکا ہے اب ہم اس کی کچھ امپورٹنٹ سیٹنگز کو دیکھیں گے اس کے ساتھ تین طرح کی فائلز ہوتی ہیں ایک ایسی بھی کانفیگریشن پھول فائل اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے جو کہ آپ اس پر کلک کر کے اس کو سیٹ اپ کرتے ہیں اور ایک اس کی ساتھ میں اکانفیگریشن کو دیکھا جن ہے ابحافہ ہم اس کی کانفیگریشن ٹول فائل اپن کریں گے اور اس کی کچھ امپورٹنٹ سیٹنگز دیکھیں گے وہ کیا کیا ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کی کچھ امپورٹنٹ سیٹنگ بتاؤں گا کہ ان کی مدد سے آپ اپنا پیپر پڑی ایزیلی حل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں ایسی بھی کانفیگریشن ٹول فائل کو اوپن کر لوں گا یہاں سے آپ نے بھی اسے سرچ کر کے اوپن کر لینا ہے یہ آپ کے کمپیوٹر میں کسی اور جگہ پر بھی ہو سکتی ہے تو میں آپ کو ساری سیٹنگز اوپن کر کے دکھاؤں گا اور امپورٹنٹ جو ہے وہ کر کے دکھاؤں گا آپ نے کس پر کلک کرنا ہے ریجسٹری میں بھی اس کی کوئی امپورٹنٹ سیٹنگز نہیں ہیں سیکیورٹی میں یہاں پر آپ نے دو اوپشنز کو سیلیکٹ کرنا ہے جن کو میں کرنے لگا ہوں ایک ہے نن فائلڈ ڈیپگگنگ انلی اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے سیف اگزیم بروزر کے دوران آپ تمام کا تمام کمپیوٹر یوز کر پائیں گے یہ دیکھیں اگر میں نے اس پر کلک کر دیا تو یہ اللہ سکرین کر دیں تاکہ آپ کوئی بھی ٹیکس اگرہ جو ہے اسے کاپی کر سکیں ادروائز آپ کاپی نہیں کر پائیں گے اگر آپ اس کو اگر کلک نہیں کرتے ہیں نیٹورکنگ میں بھی کوئی خاص اوپشن نہیں ہے اپلیکیشن کے ذریعے آپ جہاں پلس کے بٹن پر کلک کر کے اور چوز اپلیکیشن کر سکتے ہیں یعنی کہ سیف اگزیم بروزر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بروزر ایڈ کر دیں جیسے کروم بروزر ہے میکروسافٹ ایج ہے تو آپ جہاں سے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایڈ ہو جائے گا میں کرنے نہیں لگا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگزیم میں بھی کوئی خاص اوپشن نہیں ہے تو بروزر انٹر فیس یہ یہاں سے آپ نے اس کی کچھ سیٹنگ کرنی ہے اس کو سنٹر میں کر دیں اور یہ جو نیچے کچھ چیک بوکس دیئے گئے ہیں ان کو بھی چیک کر دیں یہ آپ کے سیف اگزیم بروزر میں کچھ اوپشن شو کروائے گا جو کہ آپ کو ہیلپ فل ہوں گے اور اسی طرح آپ نے یہ کرنے کے بعد آگے چلے جانا ہے یوزر انٹر فیس پر یہاں سے بھی آپ کچھ امپورڈنٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن شو وائ فائی کنٹرولز یہ سیلیکٹ کرنے تھا کہ آپ اپنی وائ فائی کو منیج کر پائیں ادر وائز وہ کنٹرول شو نہیں کرواتا اور آپ اگر پیپر کے دوران کٹ ہو جائے تو آپ اسے بند کر کے کریں گے ادر وائز نہیں ہوگا تو یہاں سے آپ نے سارا کچھ کرنے کے بعد یہ امارہ سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے سیلیکٹنگز ضرور کرنا ہے ادر وائز یہ سیلیکٹنگز نہیں ہوگا اور آپ نے جو کام کیا وہ بکار جائے گا تو آپ اس کو سیلیکٹنگز بھی کر سکتے ہیں نہیں کہ سیلیکٹنگز کریں ضرور یہ مست ہے اور میں ابھی اس کو بند کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں جو میں نے سیلیکٹنگز وغیرہ کیا ہے تو یہ جو میں نے آپ کو سیلیکٹنگ کروائیں گے اس کے دوران آپ سیف اگزیم بروزر جب یوز کر رہے ہوں گے تو اسی کے دوران آپ سارے کا سارا کمپیوٹر یوز کر سکتے ہیں ادر وائز ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سارے کا سارا کمپیوٹر یوز کر لیں لیکن اس کے دوران آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو کچھ شو کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ رائٹ بارٹم کارنر میں اس میں نے کچھ کٹرول شو کروا دی ہیں وائی فی کیوں منیج کرنے کے لیے آپ بیٹری پیک اپ شو کروا رہا ہے لینگویز شو کروا رہا ہے اور اس کو شٹ ڈاؤن کرنے کا بٹن شو کروا رہا ہے ڈیٹ ٹائم شو کروا رہا ہے اگر آپ اس کی یہ والی سیٹنگ ہی نہ کریں گے جو میں نے کروائی تو اس کے علاوہ یہ شو نہیں کروائے گا تو یہاں سے آپ زوم ان اور زوم موڈ کر سکتے ہیں اور لیفٹ ٹاپ کارنر پر یہ کچھ دو بٹن شو کروا رہا ہے فارورڈ اور بیک ورڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ری فریش کا بٹن بھی شو کروا رہا ہے تو یہاں سے آپ یہ دیکھیں اس کو میکسیمائز اور منیمائز کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کے دوران سارے کا سارا کمپیوٹر جیوز کر سکتے ہیں یہ سیٹنگ جیسی ہیں میں اس کے ساتھ آپ کو کروائی بروزر بھی اس کی سیٹنگ کر کے دیتا ہوں تاکہ پیپر کے دوران آپ نے کس طرح ایزیلی سارے کا سارا پیپر سالو کرنا ہے اس کو آپ نے اس طرح میکسیمائز یعنی کہ مینیمائز کر کے تھوڑا رکھ لینا ایک سائٹ پر اور دوسری سائٹ پر آپ نے کروم یا کوئی اور سے براؤزر اوپن کر کے رکھ لینا اس طرح جیسے بھی قیسٹن ہوئے رہے ہیں آپ ادھر سے کاپی کر کے ادھر پیسٹ کر کے ایزیلی ساؤلو کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں ایزیلی یہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے آپ نے پہلے جو میں نے سٹیپ کیا ہے اس کی ایسی بھی کانفیگریشن ٹول فائل میں وہ آپ کریں گے تو آپ ایزیلی اس کو کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو شٹ ڈاؤن یعنی کہ بند کرنا تو آپ یہاں کٹ کے بٹن سے نہیں ہوگا یہ جو نیچے رائٹ بارٹم کارنر میں شٹ ڈاؤن کا بٹن سا بنا ہوگا ہے اس سے آپ کریں گے تو یہ ہو جائے گا